موسیقی زرنبش موسیقی 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 ہماری آج ہی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی بلوچستان سے متعلق خبریں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی رپورٹر سارین بلوچ موسیقی موسیقی پاکستانی فوج نے مشکی اور راگے کے درمیانی پہاڑی سلسلے میں کلا ندی کے مقام پر چار بلوچ فرزندوں سکندر ولد لالا ابراہیم مسلم ولد محمد حسین لیاقت ولد ملا عبدالقادر اور ساد اللہ کو شہید کر دیا ہے ذرائع کے مطابق شہدہ مزہمتی تنظیم کے سرمچار اور آزادی پسند بلوچ لیڈر ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے قریبے رشتدار ہیں جن میں بلوچ رہنما کا ایک بھتیجہ اور دو بھانجے شامل ہیں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار تہتر دن مکمل ہو گئے میر شیحک بادینی سبزل بادینی اور آغا نظیر بلوچ خالدہ ایڈوکیٹ بلوچ نے کیمپ کا دورہ کر کے لواہقین سے اظہاری ایک چہتی کی اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ آج ہزاروں بلوچ فرزند لا پتہ ہیں وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے اور کس طرح عذیتیں سہ رہے ہیں ان کی ماں کس حال میں ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ان کی حالت وہی ماں محسوس کر سکتی ہے جن کے بیٹے زندانوں میں ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں نے کوئی چوری نہیں کی نہ ہی انہوں نے کسی کا گھر اجاڑا ہے لیکن آج وہ زندانوں میں بند ہے ماما قدیر نے کہا کہ جس نوجوان نے شعور پایا اس کو شہید کر دیا گیا یا پاکستانی عذیت خانوں میں صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جس نے مادیت پسندی کا مظہرہ کیا وہ بیورکریٹ کی صورت میں پاکستانی کرپ سیاسی نظام کا حصہ بنے اور آرام پسندی بدنوانی لالچ مسلح پسندی عیش عشرت کا شکار ہو کر اپنے قومی فرائز اور ذمہ داریوں سے دور رہے انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ نوجوانوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو اپنی طالب علمی کے زمانے میں انقلابی پارٹیوں اور انقلابی رہنماؤں کے آستانے میں رہے مگر آج لالچ خوف اور عش نوش کی خمار میں ڈوب کر اپنے سرزمین اپنے شہدہ کی قربانیوں کو پسپشت ڈال کر بدنوان پاکستانی نظام اور استحقام کے خام مال کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں نمائن در ریڈیوز رنبش کے مطابق گیچک اور آورائن کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کا حالیہ لہر گیارہ اگست سے جاری ہے اور روز بر روز اس کے شدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس آپریشن میں زمینی فوج علاقہ یالکار ڈیتھ اسکارس کے علاوہ کئی گنشے پہلیکپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں اس وقت راغے، سولیر، توبہ، جانتاک، ڈن، لوہڑی، چوب، سکن، پینک، کلانچ، پسیل، چٹوک سمیت مختلف علاقوں میں تباہ کن فوجی آپریشن جاری ہے تازہ اطلاعات کے مطابق دو درجن کے قریب لوگ فوج کے ہاتھوں لا پتہ کیے جا چکے ہیں ان علاقوں میں آج متعدد کر نظراتش کیے جا چکے ہیں مال مویشی لوٹے جا رہے ہیں جبکہ لوگوں کے گندم کے زخیروں کے علاوہ مویشیوں کے باروں کو بھی جلایا جا رہا ہے متذکرہ بلا علاقے شدید فوجی محاصرے میں ہیں آمدرفت کے تمام راستے اور مواصلاتی نظام بند ہیں زمینی فوج کے کاروائیوں کے علاوہ گنشے پہلیکپٹر مسلسل پہاڑی علاقوں میں شیلنگ کر رہے ہیں آج بیس سے زائد لوگ لا پتہ کیے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ہم ان کی شناخت میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہم نے بلوچ نیشنل موومنٹ کے انفرمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ آپریشن گچ کی تاریخ سے سب سے طویل اور بیانک آپریشن اور اجتماعی سزا کا تسلسل ہے فوج نے لوگوں کو لا پتہ کرنے کے علاوہ گھر بار جلائے ہیں گندم کی زخیرے بھی نظریاتش کیے ہیں دلمراد بلوچ نے مزید کہا آپریشن کا حال یہ لہر گیارہ اگست سے نہ صرف مسلسل جاری ہے بلکہ اس میں مزید شدت لائی جا رہی ہے علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا ہے لوگ گھروں میں محصور ہیں بیمار دوائی کیلئے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں لیکن انہیں کسی بھی قسم کی امداد نہیں پہنچ رہی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ آپریشن جاری ہے اس لئے رابطہ کاری میں ہمیں رکاوٹ کا سامنا ہے لیکن بے تہاشر نقصان ہوا ہے ان علاقوں میں لوگوں کے مال و مطا چند بھیڑیں یا محض گندم کے زخیرہ تھے جن سے فوج نے انہیں محروم کر دیا ہے اور اگر یہ لوگ فوج کے ہاتھوں مرنے سے بچ گئے تو بھوک انہیں مار دے گا بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ آج ہماری سرمچاروں نے عوستہ محمد سے ڈرامورت جمالی کو جانے والے سڑک کے مشینری کو نصیر آباد کے علاقے عزیز آباد میں ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس سے فو او کا ایک رولر مشین مکمل تباہ ہوا جبکہ فو او کا ایک ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا ترجمان نے مزید کہا کہ یہ سڑک بلوچ وسائل کی لوٹ مار کے لیے خالصتن فوجی اور سامراجی مقاصد کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے منصوبے جو بلوچ عوام کے مفادات کے برقص تیار کیا جا رہے ہیں ان کے خلاف ہمارے حملے جاری رہیں گے کیچ میں مسلح افراد کی درمیان جڑپ میں محمد جان نامی ایک شخص ہلاک ہوا تھا تاہم بادزہ کہا گیا ہے کہ حملے میں محمد جان محفوظ رہا ہے علاقہ ذرائع کے مطابق محمد جان کا تعلق حکومتی حمایتی افتگرو سے ہے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں منشیات کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے سیول سوسائیٹی کی جانب سے منشیات کے خلاف ریلی اور احتجاجی مظہرے میں عوام کے بڑی تعداد نے شرکت کی مظہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر منشیات کے خلاف ناری درج تھے اس موقع پر مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست منشیات فروشوں کے خلاف بیبس اور لاچار ہو چکی ہے بڑے منشیات فروش آزاد گھوم رہے ہیں جبکہ عوامی جذبات کو کنٹرول کرنے کی خاطر منشیات استعمال کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مقررین نے کہا کہ ہماری بچوں کے ہاتھوں سے کتاب اور کلم چھین کر انہیں منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز مستنگ مین روڈ پر واقع فرنٹیر کور کے چوکی کو نامعلوم افراد نے دستی بم سے نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے حکام کی جانب سے تحال حملے کے نتیجے میں نقصانات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا مکران کوسٹل ہائیوے پر بوزی ٹاپ کے قریب ٹرالر اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبہ جبکہ چار زخمی ہوئے لیویز حکام کے مطابق جانبہ کو زخمی ہونے والے افراد کا تعلق کراچی کے علاقے لیاری سے ہیں اور مارا ہسپیتال انتظامیاں کے مطابق جانبہ کونے والوں میں آصف ولد محمد نادر اور رزوان ولد عبدالرزا شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں موسیٰ، صادق، سجاد اور عزیز شامل ہیں علاقہ یا عالمی خبریں کچھ اس طرح سے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے پولیس حکام کو لاپتہ افراد کو بازیاب کرا کے دیرہ اکتوبر تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے دوسری جانبہ دالت نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا جو لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست فائل کرتے ہیں ان کو ہی غائب کر دیا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی دوران سمات لاپتہ افراد کے وکیل نے کہا کہ پانچ سال ہو گئے ہیں ہم بچوں کو کیا بتائیں؟ لاپتہ ہونے والا ریاست اللہ وارٹر بورٹ کا ملازم تھا اور کورٹ سے واپس آتے ہوئے غائب ہو گیا لاپتہ شہری گورمنٹ کا ملازم تھا اب اس کے بچے لا وارس بن کے رہ گئے ہیں حکومت سے کہا جائے کہ اس کے گھر والوں کو وظیفہ فرام کرے تاکہ یہ لوگ گزارہ کر سکیں دوسری جانب لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق ریپورٹ پیش کی گئی جس پر عدالت نے ادم اتمنان کا اظہار کر دیا عدالت نے ریمارکس لیے کہ لاپتہ افراد کے خلاف کوئی کیس تھا یا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق تھا پولس کیا کر رہی ہے اپنے اختیارات استعمال کر کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرائیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی مصدقہ تعداد تیس ملین سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ کی جان ہاپنگز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والی محلق بیماری کوویٹ انیس اب تک نو لاکھ تین تالیس آزار انسانوں کی جان لے چکی ہے اس وابہ سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک اب بھی امریکہ ہے مجموعی آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو اس بیماری سے سب سے زیادہ علاقتیں پیرو میں ہوئی ہیں وہاں ار ایک لاکھ شہریوں میں سے ستانوے افراد کی موت کی وجہ کرونا وائرس بنا اس کے مقابلے میں امریکہ میں ہر ایک لاکھ شہریوں میں سے کوویٹ انیس کا شکار ہو کر مرنے والے افراد کی تعداد ساٹھ بنتی ہے اس درجہ بندی میں بھارت اس وقت دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثرین کی تعداد کیاون لاکھ سے زیادہ اور لاکھ شہدگان کی تعداد تریاسی ازار دو سو بنتی ہے برازیل میں بھی کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چالیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے فرانسیسی صدر میکرو نے اپنے لبنانی ہم منصب سے کہا ہے کہ وہ لبنانی عوام کو بہران سے نکالنے کے لیے فوری حکومت سازی کو یقینی بنائیں لبنانی صدر کے دفتر کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانیل میکرو نے اور ان کے ہم منصب میں شیل اون کا ٹویٹر پر رابطہ ہوا جس میں میکرو نے لبنان میں جلد از جلد حکومت سازی کی ضرورت پر زور دیا آج جمعے کے روز دونوں صدور کے مہبین رابطے میں لبنان کے سیاسی بوران کو مرکزی حیثیت حاصل تھی یورپی یونین کی کمیشنر برائے داخلہ امور زیلوہ زوانسن نے کہا ہے کہ یورپ میں کسی بھی معجر کیمپ میں لیس بوس کے موریا کیمپ جیسا بھیانک واقعہ پھر کبھی رونما نہیں ہونے دیا جانا چاہیے انہوں نے یہ بیان یورپی پارلیمان میں یونینی جزیرے لیس بوس پر قائم موریا کیمپ میں آتش زدگی کے سبب بزاروں تارکین وطن کے بے گر ہو جانے سے پیدا ہونے والے بہران سے متعلق ایک اجلاس میں دیا سجلاس میں یورپی پارلیمان کے عراقین نے موریا کیمپ کے بے گر ہو جانے والے معجرین کے لیے فوری امداد اقدامات کی ضرورت پر زور دیا بیلاروس کا کہنا ہے کہ اس نے یورپی یونین کے رکن ممالک کے ساتھ ملنے والی اپنی سردیں بند کر دی ہیں پولینڈ نے کہا ہے کہ سرد پر صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور بیلاروس کا یہ اقدام اس کی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکا شنکو نے جمرات کے روز یہ اعلان کیا تھا کہ ملکی فوج کو اب شہروں سے نکال کر یورپی یونین سے متصل قومی سردوں کی فاظت کے لیے بارڈر پہ تائنات کیا جارہا ہے لتوانیہ میں بھی سردی امور کے نگران حکام نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ بیلاروس کے ساتھ قومی سرحد پر صورتحال میں کوئی ایسی تبدیلی آئی تھی کہ منسلک حکومت کو وہاں اپنی فوج تائنات کرنے کی ضرورت پڑتی امریکہ انصداد دہشتگردی کے ذمہ دار ایک آل افسر کا کہنا ہے کہ دہشتگرد تنظیم اسلامی کے سٹیٹ شام سے بے دخل کر دیے جانے اور اپنے رہنماؤں کی علاقتوں کے باوجود تقریباً بیس زیلی تنظیموں کے ساتھ دنیا بھر میں اپنا جال مسلسل پیلاتی جا رہی ہے امریکہ کے انصداد دہشتگردی کے قومی مرکز کے ڈائریکٹر کرسٹوفر ملر نے کہا ہے کہ اس انتہا پسند گروپ نے پچھلے چھے برسوں کے دوران ثابت کر دیا ہے کہ وہ انصداد دہشتگردی کے باعث خود پر دباؤ کو اپنے حق میں موڑ لینے کا اہل ہے اور شدید نقصانات کے باوجود دوبارہ خود کو مضبوط بنانے کی صلائیت رکھتا ہے کرسٹوفر ملر نے امریکی کانگریس کی داخلی سلامتی سے متعلق کمیٹی کو بتایا کہ اکتوبر دوزار انیس میں اسلامی کے سٹیٹ یا دائش کے رہنماؤں بکر بخدادی کی موت کے بعد بعد سے اس تنظیم کے نئے رہنماؤں محمد سعید عبد الرحمن المولا دور دراز علاقوں میں کئی زہلی تنظیموں کو ادایت دینے اور نئے عملوں کی اوصلہ وضائی کرنے میں کامیاب رہے ہیں